اچھا جی آپ کو سب لوگوں کو پتا ہے کہ رشیا گیس کا ایک بہت بڑا ایکسپورٹر ہے رشیا کے اندر گیس کے بڑے بڑے ریزرورز ہیں پورا یورپ جو ہے اس کا تقریباً 40 to 50% جو ہے وہ رشیا کی گیس سے چلتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب رشیا اور یوکرین کی جنگ سٹارٹ ہوئی تو کیونکہ ویسٹ جو تھا وہ یوکرین کے ساتھ تھا اس لیے اس نے رشیا سے کہا کہ ہم تمہاری گیس نہیں لیں گے ہم تمہاری گیس کی بگری بند کروائیں گے as a result جو ہے وہ یورپ یوکرین کا ساتھ دینے کے لیے energy crisis کا شکار ہو گیا اور یہاں پر گیس کی کمی ہو گیا اب یورپ کے سارے ملک تقریباً تھنڈے ملک ہیں اور تھنڈے ملکوں کے اندر آپ کو heating کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے گیس کی ٹھیک ہے پورے سارے گروں کے اندر central heating ہوتی ہے وہاں پہ ان کا lifestyle بھی بہتر ہو چکا ہے کیونکہ وہ امیر ملک تھا ٹھیک ہے تو ان کو گیس کی ضرورت requirement بھی زیادہ ہوتی ہے پھر گیس جو ہے وہ اس سے کیا بنتا ہے بجلی بھی بنای جاتی ہے گیس power plants ہوتے ہیں وہ بھی یورپ کے اندر چل رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ گیس جو ہے یہ گاڑیوں میں بھی ڈلتی ہے فیول کی طور پر بھی use ہوتی ہے تو یہ جو آپ کا رشیا ہے یہ اس کو اس کے اوپر اگرچہ یورپ نے خود بباندیاں لگائی ہیں لیکن یہ asset جو ہے وہ آہ آہ یوکرین کے آہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے اس کے یورپ کے اوپر جو ہے وہ گیس کا پریشر پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوہزار گیارہ کے اندر رشیا سے یورپ کی طرف جرمنی کی طرف جو کہ یورپ کا انڈسٹریل ہب ہے وہاں دوہزار گیارہ کے اندر ایک گیس پائپ لائن بنی تھی نورڈ سٹریم ون یہ گیس پائپ لائن جو ہے یہ کافی زیادہ یورپ کے لیے گیس لے کے جاتی تھی ٹھیک ہے تقریباً آدھا یورپ جو تھا وہ اسی سے گیس حاصل کرتا تھا اور دوسری طرف جو ہے وہ اب کیونکہ یہ اس نورڈ سٹریم ون کے اوپر انہوں نے پابندیاں لگا دیں کہ ہم نے گیس نہیں لینی اب آلٹرنیٹ آپشن ہیں سعودی عربیا جس سے فیول لے سکتے ہیں یا پھر یو ایس ہے جس سے لیکوڈ لیکویفائیڈ نیچرل گیس لے سکتے ہیں تو یو ایس جو ہے وہ کافی زیادہ دور ہے یورپ سے اور وہاں سے لانا اکنومیکل نہیں ہے اور سعودی عربیا جو ہے وہ اسے آپ نے دیکھا کہ اس نے آنکھیں دکھانا شروع کرتی ہیں جب سے آہ رشیا یوکرین وار جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ کس لیے کی ہیں کیونکہ آہ سعودی عربیا کو پتا چل گیا ہے کہ آپ کی جو ہے آہ آہ امریکہ کا گزارانی ہونے والا ہمارے بغیر تو ہم تھوڑا سا جو ہے اسے تنگ کریں اچھا اب یورپ کو اپنی فریڈم کی کاسٹ کی اپنی یوکرین کا ساتھ دینے کی کاسٹ کے لیے جو ہے گیس کا پریشر جو ہے وہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے اور اگرچہ حکومت نے سبسیڈیز بھی لی ہیں لوگوں کو لیکن ڈیمانڈ جو ہے وہ اس سے بڑھ جاتی ہے مثال کی طور پر اگر گیس پہلے چالیس روپے کی مل رہی تھی اور حکومت نے کہا کہ دس روپے میں سبسیڈی دوں گا اور تیس روپے کی ملے گی تو لوگ یوز زیادہ کرنا شروع کر دیں گے تو اگر سبسیڈی دے گورننٹ تو یوز زیادہ بڑھ جائے گا جس سے گیس کی ڈیمانڈ اور زیادہ بڑھے گی جس سے اور مسئلے ہوں گے اس لیے گورننٹ سبسیڈی بھی نہیں دے رہی ہے لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے گیس کی اور الیکٹرسٹی کی بھی وینچلی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے گیس کی ریزرز جو ہیں وہ انہوں نے آہ آہ گرمیوں کے اندر گیس کی کیونکہ بھی کم ضرورت ہوتی اس لیے یورپ نے پچھلی گرمیوں میں تھوڑا سا سٹور کر لیا تھا گیس کو سردیوں میں ان کے کام آگئی یورپ کے اپنے ملکوں کے اندر بھی گیس جو ہے وہ ملتی ہے لیکن جوگرافی انفرسٹریکچر اور ٹیمپریچر ڈیفرنس جو ہے اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے لے نہیں سکتے انہیں ریشیا کی گیس جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل پڑتی ہے یا سپین کی بندرگاہ پہ گیس آئے یا پھر آپ کی فرانس کے بندرگاہ پہ گیس آئے کہیں دوسرے ملک سے اور وہاں سے آگے لیکویفائیڈ گیس اور وہاں سے آگے جائے تو وہ آن اکنومکل پڑ جاتی ہے تو اس لیے جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ رشیا کے ہمسائے میں ایک ملک ہے ہنگری قریبی ملک ہے ہنگری نے رشیا کے ساتھ دوستی کر لی اس نے کہا یورپ کو کہ میں تمہارے ساتھ نہیں میں رشیا کے ساتھ ایک ڈیل کر دیتا ہوں گیس کی اسی طرح سے پوری دنیا کے اندر فسکل ریسیشن بھی آنے والا ہے اکنومک کرنچ بھی آنے والا ہے گلوبل فنانشل کریسز بھی آنے والا ہے دوہزر تیس کے اندر یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آئے گا تو ایز ارزر جو ہے کارخانے بند ہونے سے یہ زیادہ جلدی آ سکتا ہے یعنی گیس کے جب کارخانے نہیں چلیں گے تو آنے امپلائیمنٹ بڑھے گی آنے امپلائیمنٹ بڑھے گی تو فسکل کرنچ جو ہے وہ جلدی آئے گا ٹھیک ہے اس لیے یو ایس جو ہے وہ فورس کر رہا ہے کہ نیگوسیشن سٹارٹ کی جائیں رشیا کے ساتھ لیکن یوکرین کہتا ہے کہ نہیں اب تو ہم نے جیتنا شروع کیا ہے ابھی تو ہم نے خرسون کے اندر جو ہے وہ فتح حاصل کیا ہے یا ابھی تو ہم لوگ بخموت کے اندر جو ہے وہ جیتنے والے ہیں تو ہم کیوں اس کے ساتھ رشیا کے ساتھ جائے وہ آہ مذاکرات کرے ٹھیک ہے اور رشیا بھی نہیں چاہتا ہے کہ وہ مذاکرات کرے کیونکہ رشیا ریسنٹلی خرسون کے اندر اور بخموت کے اندر ہار رہا ہے یوکرین کی فورسز کے اندر تو وہ وہ اس کو ویکنس شو ہو گیا اگر وہ نیگوسیشن پہ آئے گا اور آہ اس لیے جو ہے وہ رشیا نے اب سٹارٹ کیا ہے نیوکلئر فیز کے اب ہم نیوکلئر بومز بھی یوز کر سکتے ہیں اور رشیا نے یہ ایکسسائز سٹارٹ کر دیا نیگزر بومز چلانے کی اور پیوٹر نے اس کی ایک فوٹو بھی شیئر کی اچھا اب انرجی کریسز کی طرف واپس آتے ہیں اور یورپ کے اندر جو ہے وہ آہ لائف سٹائل کے اندر لوگوں نے ایڈاپٹیشن سٹارٹ کر دیا کہ کس طرح سے کم گیس کے ساتھ گزارہ ہو سکتا ہے نیدرز لینڈ نے نیوکلئر رییکٹر زون کر لیے ہیں جس کے تحت بجلی بنائی جا رہی ہے اور کیونکہ نیوکلئر رییکٹرز بغیرہ بھی جو ہے وہ الودکی کے لیے تو خطرناک ہوتے ہیں کلائیمٹ چینج کے لیے تو خطرناک ہوتے ہیں تو جو دنیا نے کلائیمٹ چینج کے وعدے کیوں ہیں کہ ہم پیریس ایگریمنٹ کے اندر یہ کیا اور فلان کے اندر وہ کیا وہ سارے جو ہیں وہ ڈیفائی ہو رہے ہیں بارہ یورپ کے کنٹریز کے اندر انرجی پاورٹی بڑھ چکی ہے ٹھیک ہے انرجی پرائیسز ڈبل ہو گئی ہیں پھر جرمنی فرانس نیدرز لینڈ یوکے اٹلی انہوں نے کوئلہ خریدنا شروع کر دیا اور ان کی کوئلے کی امپورٹ میں چار گنا انکریز آیا اب کوئلہ کیا ہے نیری کاربن ہے وہ جب آتی ہے ہوا کے اندر دھومے کے ذریعے تو وہ پوری ہوا کو خراب کرے گی اور کلائیمٹ چینج کا اور بڑا گرک ہوگا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انرجی پرائیسز کے وجہ سے یورپ مجبور ہو گیا ہے کہ اپنے آئیڈیلز جو کہ کلائیمٹ چینج کے تھے یا اس طرح کے تھے کہ ہم لوگ جو ہے وہ گزارہ کر لیں گے وہ اس کو کمپرمائز کرنے کا وقت جو ہے وہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ انرجی پرائیسز جو ہے یہ ایک لینگ ٹاپک ہے آففلی آپ لوگ انہیں انڈرسینڈ کیا ہوگا